اسلام علیکم آپ کا مزبان نعمت اللہ حان آپ کے حدمت میں حاضر ہیں تو آج کا ہمارا سپیشل جو ریسی پی ہے آج ہم بنانے والے ہیں پشاوری چکن چرسی کڑاہی یہ کیسے بنائی جاتی ہے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کڑاہی چڑھا لیے اس میں ہم ابھی ڈالیں گے آئل اس میں چرسی کڑاہی میں آئل کا استعمال زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہم چکن فرائی کرتے ہیں آئل گرم ہو چکا ہے اس میں ہم ابھی چکن ڈالیں گے ایک کلو چکن لیا ہے ہم نے ایک کلو چکن میں آج ہم چرسی بنائیں گے چکن چرسی کڑاہی بنا ہے بنانا بہت ہی آسان ہے اس میں اتنا ٹائم نہیں لگتا مکسیمم بیس پچیسمنٹ لگتے ہیں بنانے میں اس کا ذائقہ جو ہے نا ماشاءاللہ کمال کا ذائقہ بنتا ہے اس کا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک ماشاءاللہ چکن کا کلر چینج ہو رہا ہے چکن فرائی ہو چکا ہے اس میں جو ایکسٹر آئل ہے وہ ہم نکال دیں گے ابھی اس کو ڈاکٹا ہوگئے مشاہ اللہ اس میں ٹماٹر فرائی ہو گئی ہے اس کا ٹماٹر کا جو چھیل کا ہے وہ ہمیں اتار دیں گے ٹماٹر مشاہ اللہ اچی طرح نرہ مجھکے ٹماٹر کا جو سکین تھا وہ ہمیں اتار لیا ہے اب اس کو اچھی طریقی سی بول لیں گے ماشاء اللہ اچھی طریقی سی ٹماٹر ہالو ہو گئے اب اس کو مدم فلیم پہ پکائیں گے اب اس میں ہم ایٹ کریں گے سبز مرچ اس کو میکس کر دیں گے الحمدللہ چکن چرسی کڑائی تیار ہو چکی ہے ماشاء اللہ چکن چرسی کڑائی کا بہت ہی زبدیس کلر بن چکا ہے تو اب اس کو ہم نے سرف کر لیا ہے انشاء اللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ